کہتے ہیں سپلتا کا کوئی شوٹ کٹ نہیں ہوتا سپلتا محنت سے ہی ملتی ہے لیکن آج جب آپ کو ایک ایسا معاملہ دکھانے جا رہے ہیں جس میں ایک بیٹے نے رات و رات لگپتی بننے کے چکر میں نہ صرف پولیس کو خریدا بلکہ چکسک کو بھی خرید کر بیما کمپنی کو دھوکہ دے کر پچاس لاکھ روپے کا فرضی کلیم اٹھا لیا لیکن جب معاملے کا خلاصہ ہوا تو ہر کوئی دنگ رہ گیا ائرپورٹ دیکھیں پولیس کی گرفتاری میں کھڑے یہ سب ہی وہی لوگ ہیں جنہوں نے جالی دستاویز بنا کر نہ صرف ایمان بیج دیا بلکہ بیما کمپنی کو بھی لاکھوں روپے کا چونہ لگا دیا دراصل بانسوڑا کے باغی دورہ نیواسی کشنلال کلال نے اپنے پتا ویل جی کلال کی کم عمر کا پرمان پتر دے کر ایک ہیلتھ انشورنس پولیسی خریدی اس کے بعد کشنلال نے کلیم اٹھانے کے لیے پتا کی ایکسیڈنٹ میں موت ہونے کی بات کہی پھر پھر اور پھرزی دستاویزوں کے ذریعے ڈاکٹرز اور پولیس کو گھوس دے کر پچاس لاکھ کا کلیم اٹھا لیا معاملہ دوہزار اٹھا رہ کا ہے لیکن گڑبڑ جھالے کے شک میں بیما کمپنی نے اپنے اسطر پر پوری جانچ کی اور صدر تھانے میں ریپورٹ درج کرائی اور جب ڈپٹی ایس پی سوریویر سنگھ راٹھوڑ نے اس کی جانچ کی تو کئی چوکانے والے کھلا سے ہوئے اب بتاتے ہیں جانچ میں کیا سامنے آیا اور کیوں اس جانچ کے بعد سبھی کے ہوش اڑ گئے بیما کمپنی سے پچاس لاکھ کی ایکسیڈنٹل پولیسی ویل جی کلال کی باگی دورہ کا نیوہ سی ہے اس کے نام پہ لی گئی اس میں کچھ فوز ڈاکیمنٹ بھی پولیسی لیتے سمیہ پرستود کیے گئے جو اس کے لڑکے کشنلال دورہ پرستود کیے گئے اس پولیسی میں ایکسیڈنٹ میں گر ڈیتھ ہوتی ہے تو ہنڈر پرسنٹ سم اشورد تھا پچاس لاکھ روپے ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہونے پر پورا ملنے کا پرادھان تھا دراصل کشنلال کے پتا ویل جی کلال کی ریکوڈ کے مطابق جنب تھی دس جنوری انیس سو پچیس تھی بیماری کے چلتے دوہزار اٹھارے کو ان کی پراکرتک مرتی ہو گئی تھی اس وقت ان کی عمر تیرانوے سال تھی کشنلال نے دوہزار پندھرہ میں پتا ویل جی کلال کا ایک جنوری انیس سو چھپن کی تاریخ کا فرضی جن پرمان پتر بنایا اس کے بعد کشنلال نے ویل جی کے نام پر پچاس لاکھ روپے کی نیجی کمپنی سے بیما پولیسی لے لی اس پولیسی میں بیما دھارک کی ایکسیڈنٹ میں موت ہونے پر بیما پولیسی کا پورا بھکتان کرنے کا پراؤدھان تھا کلیم کے پچاس لاکھ روپے لینے کے لیے کشنلال نے پتا کی پراکرتک برتیوں ہونے کے بعد ایک سازش رچی اس کے بعد اس نے راجشور سنگھ ہتیندر سنگھ مہندر کمار کملیش پٹیل اور دوسرے لوگوں کو سازش میں شامل کیا گیارہ اکٹوبر دوہزار اٹھارے کو پتا ویل جی کلال کے ایکسیڈنٹ میں موت ہونے کی جھوٹی ریپورٹ درج کرا دی پولیس نے ایف آئی آر درج کر دھارہ دو سو انیاسی تین سو چار اے میں مقدمہ درج کر لیا تتکالین تھانا دیکاری نے ماملے کی جانچ صدر تھانا بانسوڑا کے ہیڈ کونسٹیبل دھول جی کو سوپ دی پورے پرکرن میں مزے دار بات تو یہ تھی کی بینہ شو کے ہی پنچ نامہ فرد تیار کر دی اور شو پریجنوں کو بھی سوپ دیا ہیڈ کونسٹیبل دھول جی کے ساتھ تتکالین کونسٹیبل ورطمان میں اے ایس آئی منی لال نے پنچ نامہ اور فرد تیار کی میڈیکل جیوریسٹ ڈاکٹر روی اپا دھائی نے پوری سازش میں مل کر بینہ پوس موٹم کے جانچ ریپورٹ ہیڈ کونسٹیبل دھول جی کو دے دی وہیں جالی دستا ویزوں کے آدھار پر ہی پرکرن کا کوٹ میں چالان پیش کر دیا اور جھوٹے سہ شپت بیان درج کرا دیے بیل جی کلال جو کی نائنٹی تھری ایرز کی عمر میں اپنے گھر پہ نیواز پہ ہی پرکرتیگ مرتیو سے مرا تھا اس کا انہوں نے صدر تھانہ باسوڑا میں گیارہ دس دو جار اٹھانہ کو ایکسیڈنٹ کا ایک جھوٹا مکتمہ درج کر آیا جس کا نوشندان دھول جی ایڈ کونسٹیبل نے کیا اور اس کی جو بھی فردات وغیرہ بنائی وہ منی لال ورطمان میں اے سہی اس نے بنائی اس پوری کونسپیریسی میں ڈاکٹر ربی اپا دیا ہے جنہوں نے بینا شہر کے پوسٹ مارٹم کیا اس میں دو ایڈوکیٹ بھی ہیں کتیش اور پھٹیندر اور مہندر پٹیل اور اس کے لئے ایک دلال اور تھا جو اس پرکن کو درج کرانے میں شامل تھا اس کا نام راجی سور سنگھ ہم نے کل چھے لوگوں کو اس معاملے میں گرپتار کیا معاملہ سامنے آنے کے بعد پولیس نے آروپیوں پر نکل کسنا شروع کر دیا پولیس نے چھے آروپیوں کو شکنجے مل لیا ہے وہیں آروپ صحیح ثابت ہونے کے بعد پولیس نے تتکالین ہیڈ کونسٹیبل ورطمان میں ایئرس آئی منیلال ڈامور کونسٹیبل کملیش پٹیل میڈیکل جیورس ڈاکٹر روی اپا دھائے ایڈوکیٹ مہندر کمار ہتیندر کمار اور دلال راجیشور سنگھ کو گرپتار کر لیا وہیں باقی آروپیوں کی گرپتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں تلاش میں جھٹی ہیں بہرال اس پوری گھڑنا میں جس طرح سے پرتے کھل رہی ہیں اور آروپیوں کی گرپداریاں ہو رہی ہیں اس سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پولیس کی جانچ مانو آگے بڑھی تو نہ جانے ایسے کتنے اور ماملے باس مارا میں سامنے آئیں گے لیکن اس پوری خبر کو دیکھنے کے بعد تو بس یہ ہی کہنا ہوگا کہ فریو اور جھوٹ کے راستے کتنے ہی مکھولی کیوں نہ ہوں انتو تو تنہائی اور کھنڈروں میں ہی ہوتا ہے سہیوگی کنال تربیدی اور کیمرار جنرلسٹ چندریس جین کے ساتھ پی کے اگروال فرسٹ انڈیا نیوز مانس بڑھا